اسلام علیکم اس سیشن میں ہم یہ بات کریں گے کہ جو creative لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ create کر سکتے ہیں ہم سب نے creative لوگ دیکھے ہیں یا ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ وہ کس طرح کے ان کو ہونا چاہیے شاید آئنسٹائن کی طرح ان کے بکھرے سے بال ہونے چاہیے یا ان کے کپڑے کسی خاص طرح کے ہونے چاہیے وہ تو ایک بلکل صدی سی superficial سی بات ہے important بات یہ ہے کہ ان کے دماغ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے that is what makes them creative تو ہم اس کے بارے میں ان کی کچھ mental habits اور ان کی کچھ mental processes کو دیکھتے ہیں critical thinking یہ کسی بھی inventor کے لیے یا کچھ نیا کرنے کے لیے ایک ضروری سوچنے کا طریقہ ہے اس میں critical سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں یا تنقیدی نگاہ سے سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ systematically اور جو argument ہے اس سے پیچھے ہٹ کے اس کو analyze کر سکتے ہیں یعنی کہ subjective ہو کے یا اپنے emotions کے ساتھ صرف نہیں بلکہ اس کو جو ہے وہ کسی logic یا کسی objectivity کے تحت بھی وہ اس کو consider کر سکتے ہیں تو اس کے different طریقے ہیں کہ وہ critical thinking کو use کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا طریقے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر they can see links between ideas and they can connect ideas that might seem irrelevant جیسے کہ اگر کوئی کہانی لکھی جانی ہے terrorism اور اس کے effects کے اوپر تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں obvious ہوں کہ terrorism کے کیا effects ہوتے ہیں کہ economics کا نقصان ہو جاتا ہے businesses کا نقصان ہوتا ہے tourism کم ہو جاتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کچھ اتنے obvious نہ ہو جو کہ ایک critical thinker ہی نکال سکتا ہو کہ ہو سکتا ہے اس سے لوگوں کے آپس کی relationships خراب ہوتے ہو کیونکہ لوگوں میں trust اور confidence کی کمی ہو جائے گی tension اور anxiety کے اضافہ ہوگا تو اس سے let's explore کہ اس میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے تو یہ ایک critical thinker کی quality ہے کہ وہ ہر چیز کو جو ہے وہ اس میں include کرتا ہے اپنی discussion میں اپنی analysis میں پھر دیکھتا ہے کونسی چیز اس میں صحیح fit آرہی ہے کہ نہیں آرہی logic کی بنیاد کے اوپر اسی طرح وہ build کرتے ہیں arguments کو اور دیکھتے ہیں کہ اور evaluate کرتے ہیں صرف یہ نہیں ہم دیکھتے ہیں اکثر ہم لوگ real life میں کوئی conversation ہوتے ہیں اور اگر کسی ایک شخص نے ایک stand لے لیا ہے تو کیونکہ وہ اس کا stand ہے وہ اسی کو hold on کرتا ہے کہ نہیں یہی بات ٹھیک ہے لیکن جو critical thinkers ہوتے ہیں they are willing to evaluate arguments and change their mind وہ یہ نہیں کہتے کہ بس یہی بات ٹھیک ہے لیکن وہ اس کا موازنہ کرتے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر کسی فیصلے پہ پہنچتے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنے جو بھی creative ہمارا product ہے اس کے اندر ہم نے اس کو include کرنا ہے یا نہیں کرنا so that is an important quality کہ وہ evaluate کرتے ہیں build کرنے کے بعد اس کو مان خود ہی اپنی بات کو ماننے کے لیے اتنی ہری میں نہیں ہوتے یا کسی اور کی بھی اپنے کسی پسندیدہ شخص کی بھی کہی بھی بات کو وہ ماننے کے لیے they are not in too much of a hurry they evaluate things before they do that اسی طرح وہ اس کے جو reasons ہیں جو reasoning ہے اس میں جو errors ہیں وہ اس کو analyze کر جیسے کہ اگر میں یہ کہوں کہ there is no life on planet mars because we have not found it yet تو یہ ایک error in reasoning ہے صرف اس لیے کہ انسان mars کے اوپر life کو ڈھونڈ نہیں پائیں ابھی تک اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ life ہے نہیں ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں کائنات میں ہوں جو کہ ابھی ہماری آنکھ ان کو دیکھنی پائی تو یہ ایک error in reasoning ہے تو ایسے لوگ جوتے ہیں وہ logically سوچتے ہیں اور کوئی بھی چیز جو ہو سکتا ہے جس چیز کو سچ فرض کر رہے ہوں ہو سکتا ہے وہ اس کو سوال کریں جیسے اس کی ایک interesting مثال یہ ہے کہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ انسان اپنا دماغ پورا نہیں use کر رہا اور اس کا پانچ فیصد یا چھ فیصد use کر رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی critical thinker اس بات کو سنے تو وہ سوچے کہ ہمیں پتا کیسے کہ hole کتنا ہے ہمیں کیسے پتا کہ یہ پانچ فیصد اس کا ہے اور سو فیصد کیسا ہوگا اگر کسی نے use ہی نہیں کیا ہو سکتا ہے اس کا کوئی جواب ہو لیکن یہ کہ یہ critical thinker اس plot میں یا اس خیال کے اندر so that is an important quality اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ problems کو systematic طریقے سے handle کرتے ہیں جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ وہ objectively اور جذبات سے بھائر نکل کے بھی وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو systematically ٹیکل کرتے ہیں یعنی کہ وہ کوئی comparison کریں گے کوئی وہ research کریں گے وہ سوچیں گے میں نے کہاں سے اس کو information لینی ہے اور پھر اس کے بعد اس پہ research ہو کے اور پھر وہ problem tackle ہوگا systematic طریقے سے اچھا ضروری نہیں ہے کہ جو میرا system میں problem کو tackle کرنے کا وہ ہی کسی اور کا بھی ہو ہو سکتا ہے آپ کو ان کے کام میں بے ترتیبی لگے لیکن یہ کہ وہ شخص اپنی کسی ترتیب یا اپنے کسی internal system کو فالو کر رہا ہو تو یہ بھی ایک important چیز ہے اور اور اپنی biases اور beliefs کے بارے میں بھی وہ جانتے ہیں کہ کیونکہ میں پاکستانی ہوں تو میں پاکستان کے بارے میں لگتے ہوئے کوئی میری بائیس تو نہیں میں کتنا سچ بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں یہ ساری جو ہیں یہ important چیزیں جو critical thinkers کرتے ہیں اور ہمیں بھی اگر ہم نے کرنا ہے تو ہمیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے problem solving کوئی اگر مسئلہ آیا تو اس کی information کو analyze کریں پہلے analyze a situation اور information پھر وہ compare and contrast کریں گے ایسی situation جب کہیں اور ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا اگر یہ آرہ ہے اگر انہوں نے بلوگ لکھنا ہے کہ انسیکٹی سائیڈ کے استعمال سے کیا ہوتے تو ہو سکتا ہے وہ دنیا میں باقی جگہوں پہ جب انسیکٹی سائیڈ استعمال ہوئے اس سے لوگوں کی صحت پہ کیا اثر پڑا اس کو پہلے study کریں پھر دیکھیں کہ جو ساؤ پنجاب میں عورتیں کورٹن چن رہی ہیں ان کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے جب کیونکہ وہ انسیکٹی سائیڈ جو سکوٹن کے پودے پر ڈالیں گے تو وہ compare اور contrast کریں گے اور پھر دیکھیں evaluate اور select کریں کہ best option اس میں سے کون سی ہے یہ نہیں ہوگا کہ فیصلہ پہلے کر لیں اور پھر اس کے بعد وہ ریسرچ کریں اور اس سے attach ہو چکے ہوں پہلے وہ ریسرچ کریں اور پھر evaluate کریں compare and contrast کریں پھر کسی فیصلے پہ پہنچیں گے اس کے علاوہ وہ کسی بھی فیصلے کا کسی بھی problem کا solution نکالتے ہوئے وہ ایک چیز صرف نہیں سوچتے وہ بہت سے اس کے solution سوچ دیں جیسے اگر کوئی کہانی ہے تو یہ سوچیں کہ اس کے end کتنی طرح ہو سکتے اور پھر اس میں سے کون سا سی اسی لئے کہتے ہیں کہ جب آپ لکھنے بیٹھیں تو بیچ بیچ میں اٹھیں نا flow کو بن لینے دیں flexibility یعنی کہ مختلف مختلف طرح کے ideas آئیڈیاز آئیں اور اس کے لابہ originality the aha moment جب آپ کہتے ہیں ہاں یہ کتنا اچھا idea جو صرف آپ کا idea ریسرچ ساری ایک طرف رہ جاتی ہے end پہ it's the aha moment جو کسی creative writer کو آگے لے کے جاتی اور آپ خود حیران ہو جاتے تھے کہ idea کہاں سے آیا اصل میں یہ سارا جو پچھلے steps اور thinking habits تھی انہی کے ذریعے سے یہ آپ اس نتیجے تک مہنشتے شکریہ